کریں ایز ایڈیوٹی جیج اس کی سماعت کریں لیکن ہماری استعداد جو ہے منظور نہیں کی گئی اور ہماری استعداد جو ہے وہ منظور نہیں نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے وہ درخواست جو ہے واپس لی ہے اب ہم ریجسٹار کے پاس اسلامباد ہائی کورٹ میں رجوع کریں گے اور ان سے یہ درخواست کریں گے کہ اگر ایڈیوٹی جیج وہاں پر جو سماعت نہیں کر پا رہے اس کیس کی تو اس عدالت کی کروائی اور عدالت میں وہ کون جج ہوں گے جن کو ٹرانسور آپ کریں اور اس کیس کے اوپر سماعت ہو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس کی اوپر انصاف ملے گا عمران خان صاحب کو جو انصاف ہے وہ دینے سے محروم کیا جا رہا ہے اور اس کی ہم مضمت کرتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ایک سابق وزیر خارجہ اور سابق وزیر آزم کو جس طرح جیل میں بند رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کی اس سائفر کیس میں پندرہ اگست کو گرفتاری کی گئی اور گرفتاری ڈالی گئی تو اس کے بعد جج صاحب ایک ہفتہ چھٹی پر ہیں لاسٹ ڈیٹ آف ہیرنگ بے ایف آئیے کے وقلا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ منڈے تک یہ معاملہ جن کیا جائے ہماری تیاری نہیں ہے آج جو ہے وہ جج صاحب ایک ہفتہ چھٹی پر چلے گئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا جو توشہ خانہ کیس تھا جس طرح اس کو جلدی روجلت میں چلایا گیا ہمیں ایک واہان کا موقع نہ دیا گیا لاسٹ ڈیٹ آف ہیرنگ پہ ہمیں آرگومنٹس ہمارے نہ سنیں گے اور فیصلہ دے دیا گیا اور غیر قانونی فیصلے میں عمران خان صاحب کو جیل میں بند کر دیا گیا اسی کیس کی اپیل میں ہائی کورٹ میں ہمیں نہ سنا گیا کبھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے وقلا جو ہے وہ ان کی تیاری نہیں ہے کبھی کہا گیا کہ ان کے پاس کیس کا ریکارڈ نہیں ہے لیکن وہی پرانے حربے وہی پرانی پریکٹس دو چھوٹی کچہریوں میں کی جاتی ہے وہی ہائی کورٹ میں کی جاتی ہے وہی آ کے ادھر جو سپیشل عطالت بنائی گئی ہے اوفیشل سیکرٹ ہے اسی میں وہ پرانی پریکٹس کو دوبارہ دھوہرایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک دن بھی مزید جیل میں کیوں بند رکھا جائے ان کا اس کیس میں اس بیل اپلیکیشن میں فوری انصاف ہونا جائے اور فیصلہ ہونا جائے